ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو ما چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والوں کہ فیس بک اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کیسے کریں بہت ہی آسان طریقہ ہے تو ویڈیو کو پورا اور دھیان سے دیکھتے رہیے سب سے پہلے آپ کو فیس بک کی اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے اس طریقے سے یہاں پہ آپ کے سامنے فیس بک اپ اوپن ہو چکی ہے میرا اکاؤنٹ یہاں پہ لوگن ہے آپ نے بھی لوگن کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنی تصویر جو پروفائل اس پہ ٹیپ کرنا ہے اور اب آپ کو یہاں پہ ایک سیٹنگ کا آئی کان دیکھ رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس سیٹنگ پہ آپ کو ٹیپ کرنا ہے اور آپ کو چلے جانا ہے اکاؤنٹ سینٹر پہ جو اس ٹیپ میں کر رہا ہوں وہ آپ کو فالو کرنا ہے یہاں پہ اکاؤنٹ سینٹر پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہے پرسنل ڈیٹیل اس کے بارے ٹیپ کرنا ہے اس کے بعد اکاؤنٹ اونرشپ اینڈ کنٹرول کا آپ کو دیکھ جائے گا آپ کو اس پہ ٹیپ کرنا ہے اب دو اپشن آ رہے ہیں ڈی اکٹیویشن آر ڈیلیشن تو ہمیں ڈیلیٹ کرنا ہے تو ہم یہاں پہ ڈیلیشن پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد دو اپ کو سیلیکٹ کرنا ہے ڈیلیٹ اکاؤنٹ کنٹینیو کرنا ہے اس کے بعد اس پہ اگر کوئی پیج ہے تو وہ پیج بھی یہاں پہ شوک رہ جائے گا کہ فیس بک پیج بھی ڈیلیٹ ہو گا تو بلکل ڈیلیٹ ہونے جاتے ہیں ہم یہاں پہ کنٹینیو پہ کلک کر دیں گے اب یہاں پہ ریزن آگئے ہیں کوئی بھی ایک ریزن آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ سیلیکٹ کرتا ہوں کہ میں فیس بک اکاؤنٹ کیوں ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں آئی ہے وہ پرائیویسی کنسر کوئی بھی ایک ریزن آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ دوبارہ سے کنٹینیو کرنا ہے کنٹینیو کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک اور پیج دوبارہ سے اوپن ہوگا تو یہاں پہ آپ کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے بلکل آخر میں جہاں پہ continue کر دینا ہے دوبارہ سے یہاں پہ آپ سے pass out required کرے گا تو آپ کو یہاں پہ pass out لگا دینا ہے تو میں یہاں پہ pass out لگا رہا ہوں اس کے بعد continue کر دینا ہے جیسے ہم continue کریں گے تو ہمارے پاس یہ پیج آ جائے گا last page confirm permanent account deletion آپ دیکھو یہاں پہ ایک چیز لکھی ہے کہ after 30 days یہاں پہ 30 days کا option لکھا ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ delete account پہ کلک کرتے ہو تو آپ کا account facebook page سے delete ہو جائے گا یعنی کہ facebook پہ کسی بھی آپ کے friend کو کسی بندے کو show نہیں ہوگا لیکن جو permanent deletion ہے permanent delete ہونا وہ 30 دن کے بعد جا کے delete ہوگا ٹھیک ہے یعنی آپ کو دوبارہ سے login نہیں کرنا user میں pass out نہیں لگانا facebook application میں اور 30 دن wait کرنا ہے تو آپ کا account facebook کا ہمیشہ کلی delete ہو جائے گا یہ 30 دن کا time اس لیے ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ دوبارہ سے اس کو reactivate کرنا چاہتے ہو تو 30 دن کے اندر اندر آپ دوبارہ login کر سکتے ہو اگر آپ by mistake delete کر چکے ہو تو 30 دن کے اندر اندر آپ کے پاس time ہوتا ہے کہ آپ facebook account کو دوبارہ سے login کر باؤ ٹھیک ہے تو اب آپ کو کرنا یہ ہے simply یہاں پہ delete account پہ جیسے آپ tap کروگے تو آپ کا facebook account delete ہو جائے گا میں delete نہیں کرنا چاہتے ہیں اس لیے یہاں پہ click نہیں کر آپ کو simply اس پہ tap کرنا ہے تو آپ کا facebook account جو ہے وہ ہمیشہ کلی delete ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ بھی facebook account کو delete کر چکے ہوگے اس ویڈیو کے بعد اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ کو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک لیٹاٹا بائے بائے